ویلکم بیگوی آپ کو بتاؤں کیا انی طرح امیم پر جمعیت علماء اسلام کا ڈرافت پبلک نیوز کو محصول ہو چکا ہے جمعیت علماء اسلام فے نے یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے تمام اقسام کے سوت کے خاتمے کی تجویز دی ہے چاروں صوبائی اور دونوں اہوانوں میں مطارف ہونے والی کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کانسل سے منظوری لازم ہوگی مزید بات کریں گے احتشام یوسف نے میں اس پر جوان کیا ہے احتشام کیا کیا اس میں شکے ڈالی گئی ہیں جو کہ حکومتی مساوتے میں نہیں تھی دیکھئے سب سے بڑی جو ڈیفرنس ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے اور حکومتی مساوتے کے درمیان وہ آئینی عدالت کے قیام پر ہے حکومت اور پاکستان بیپلز پارٹی مسئر ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائے جائے گا جبکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو مساوتہ ہے جو ڈرافٹ ہے جو پبلک نیوز کو موصول ہوا ہے اس کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے درمیان آئینی عدالت کے قیام کی بجائے ایک آئینی بینچ کی تشکیل کی بات کی گئی ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آئینی مختلف آئینی بینچز کی تشکیل کی بات کی گئی ہے اور جو ڈرافٹ ہے اس کے مطابق یہ تجویز دی گئی ہے جو چار سینئر موس جزیز جو چیف جسٹیس ہیں مطالقہ عدالتوں کے ان پر مجتملی کائنی بینچ جو ہے وہ قیام میں لائے جائے گا جو کہ تمام طرح آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو ڈرافٹ ہے اس میں ہر قسم کے سود یا ریبہ کے خاتمے کی بات کی گئی ہے خاتمے کی تجویز دی گئی ہے اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے تمام اسلام کے سود کے خاتمے کی تجویز سامنے آئی ہے اس کے ساتھ جو تیسری اہم بات جمعیت علماء اسلام فے کے مصابدے میں ہے وہ چاروں صوبائی اور دونوں ایوان ہیں قومی اسمبلی اور سینئرڈ میں مطارف کردہ کسی بھی قانون سازی کی منظوری سے قبل اسلامی نظریات کونسل سے منظوری کی بات کی گئی ہے اور یہ رافٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قانونی مصابدہ اگر کسی بھی اہوان میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ایک کوپی اسلامی نظریات کونسل میں بھیجی جائے گی اور اگر نظریات کونسل اس کی منظوری دیتی ہے تو پھر ہی اس کے پارلیمان جو ہے وہ مداز ہوگی کہ اس قانون کو منظور کر سکے ٹھیک ہے تشام شکریہ تفصیلین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے والکم بائی گوی آپ کو بتائیں جمعیت علماء اسلام کا ڈرافٹ پبلک نیوز کو محصول ہو چکا ہے جمعیت علماء اسلام فے نے یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس سے تمام اقسام کے سوت کے خاتمے کی تجویز دی ہے چاروں صوبائی اور دونوں اہوانوں میں مطارف ہونے والی کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لازم ہوگی مزید بات کریں گے احتشام یوسف نے میں اس پر جوان کیا احتشام کیا کیا اس میں شکے ڈالی گئی ہیں جو کہ حکومتی مساوتے میں نہیں تھی دیکھئے سب سے بڑی جو ڈیفرنس ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے اور حکومتی مساوتے کے درمیان وہ آئینی عدالت کے قیام پر ہے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی مزیر ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائے جائے گا جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کا جو مساوتہ ہے جو درافٹ ہے جو پبلک نیوز کو محصول ہوا ہے سبریم کورٹ کے آئینی مختلف آئینی بینچز کی تشکیل کی بات کی گئی ہے اور جو درافٹ ہے اس کے مطابق یہ تجویز دی گئی ہے جو چار سینئر موس جسز و سپریم جو چیف جسٹس ہیں مطالقہ عدالتوں کے ان پر مجتمع ایک آئینی بینچ جو ہے وہ قیام میں لائے جائے گا جو کہ تمام طرح آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فے کا جو درافٹ ہے اس میں ہر قسم کے سود یا ربا کے خاتمے کی بات کی گئی ہے خاتمے کی تجویز دی گئی ہے اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے تمام اسلام کے سود کے خاتمے کی تجویز سامنے آئی ہے اس کے ساتھ جو تیسری اہم بات جمعیت علماء اسلام فے کے مصابدے میں ہے وہ چاروں صوبائی اور دونوں ایوان ہیں قومی اسمبلی اور سینج میں مطارف کردہ کسی بھی قانون سازی کی منظوری سے قبل اسلامی نظریات کونسل سے منظوری کی بات کی گئی ہے اور یہ راکھ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قانونی مصابدہ اگر کسی بھی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ایک کوپی اسلامی نظریات کونسل میں بھیجی جائے گی اور اگر نظریات کونسل اس کی منظوری دیتی ہے تو پھر ہی اس کے پارلیمان جو ہے وہ مداز ہوگی کہ اس قانون کو منظور کر سکے ٹھیک ہے تشام شکریہ تفصیلین اپڈیٹ کرنے کے لیے